ہم نے جو ہی میں نے اپنے سفیر صاحب کو یہی سے آستانہ میں میسیج دیا تھا کہ جو ہی فوراں منسلز کی میٹنگ ایسیو کی ختم ہو چونکہ وہاں کرگستان کے وزیر خارجہ بھی تشریف لارہے تھے اور میری آپ کو یاد ہے کہ میری اتوار کو بھی ان سے بات ہوئی تھی ہم تیار تھے جانے کے لیے لیکن پھر ان کے خواہش پہ ان کی ایڈوائز پہ ہم نے پھر اپنے وزیر کو نہیں ہم نہیں گئے اور وزیر کو کینسل کیا تو وہ چونکہ وہاں تھے تو میں نے اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے ڈینر کے فوری بعد ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی ہے بائی لیٹرل بھی کرنی ہے اور کرگستان میں جو سوڈنٹس کے حوالے سے جو ایشیوز ہے وہ بھی ڈسکس کرنے تو پیر کی رات کو ہی ہماری میٹنگ قریباً دس وجہ کے قریب ہم فارغ ہوئے تو عام فورن منسٹرز کی میٹنگ سے تو میں نے ان سے میٹنگ کی اور وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو میں نے بائی لیٹرل تو چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ایکنومک ٹریڈ فیوچر کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے بڑھائیں وہ تو تھا وہ میں الہدہ چائنہ کے حوالے سے بھی اور ایسیو کی وزٹ کے حوالے سے بھی ایک الہدہ پریس ٹاک کرلوں گا کیونکہ ابھی تہران کے لیے روانگی ہے وہاں جو کانڈولنس کے لیے وزیراعظم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اور میں نے ان کو کمپنی کرنا ہے تو آج میں صرف کرگستان کی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے صبح تو ان کو میں نے ارز کیا کہ آپ مربانی کریں اور میری تسلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میں فیزیکلی وہاں جا کے کیونکہ اس وقت تین ہمیں بتایا گیا کہ تین لوگ زخمی ہیں جو ہسپیٹلائزد ہیں باقی چھوٹی موڑی فرسٹ ایٹ کے بعد وہ تو فوری طور کے اوپر گھر میں چلے گئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ پلیز یہ اپنی کیونکہ ظاہر ہے وہ پریسیڈنشن سسٹم ہے وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزرہ آبیسلی فرسیان خود نہیں لے سکتے تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر صدر صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے بڑا اشور کیا کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی فکر نہیں ہے ہر چیز میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ملنا چاہوں گا اور میں ویسے بھی آپ کے جو ڈپٹری پرائی میسٹر ہیں ان سے بھی میٹنگ کروں گا آپ سے تو میری یہاں بھی ہے وہاں بھی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جی مجھے آج رات کا دن دیں رات کا ٹائم دیں اور میں کل صبح یعنی منگل کی صبح جب ہماری سیو کی فارمل ساری پروسیڈنگ ہونی تھی اور وہ پانچ بجے تک ہمارا سارا پلان تھا تو وہ میں آپ کو صبح بتا دوں تو ہم گریٹفول کہ انہوں نے اپنے صدر صاحب سے بات کر کے اوور نائٹ تو مجھے ان کا گریٹنگ بھی دیں اور کہا کہ جی your most welcome تو میں پھر جو معاملے کی نزاکت تھی اس کو دیکھتے ہوا کیونکہ اگر وہ الہیدہ پہنچتے بعد میں پہنچتے میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی مجھے ضرورت تھی تو میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے پانچ بجے میں آستانہ سے بشکک روانہ ہو گیا اور وہ قریبا ڈیٹ گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ایک گھنٹے ٹائم ڈیفرنس ہے تو لوکل ہم قریبا ساڑھے ساتھ پہنے آٹھ کے قریب ہم بشکس ہم لینڈ کیا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سیدھا ہم مجھے ہسپیٹل جہاں پاکستانی ایک یا جو بھی ہیں وہاں لے کے چلے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے تین میں سے دو جو سوڈنٹ تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فیٹ ٹو بی ریلیسڈ تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا تو صرف ایک پاکستانی شہری ہسپیٹل میں تھا یہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا اور وہ ٹیکسٹائل ورکر ہے یعنی ٹیکسٹائل مل میں وہاں کام کرتے ہیں وہ صاحب میرا حیال ہے کہ ان کی ایج لیڈ ٹوئنٹیز میں ہوگی یا میکسیمم کوئی تیس سال کی ہوگی تو ان کا جو جبرہ تھا جو وہ ملکل وہ ہوا تھا فیکچر تو انہوں نے اس بچے کی اس میں بچے ہی کہوں گا انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی تو میں ان اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں اوٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچیں تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہسپیٹل پہنچا تو وہاں کے ڈپٹی وزیراعظم وہ وہاں کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمن آف دی کیابنٹ تو ورچولی میرے ہمپلہ ہیں تو ڈپٹی وزیراعظم صاحب موجود تھے انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں رکھا بلایا ہوا تھا انہوں نے ایڈوکیشنل منسٹر کو بھی بلایا ہوا تھا انہوں نے ریلیونٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہسپیٹل میں بلایا ہوا تھا ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلامباد بھی رات پہنچنا ہے کل چونکہ آج تیران بھی جانے تو ان کی جو تھی کرٹیسی آفر کے جی میں ایک رات رکھ جاؤں وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا استانہ میں کہ ممکن نہیں ہے میں یہ سارا کام کروں گا اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں میں اسلامباد جانا تو میں نے ان سے پوچھا ڈیپٹی وزیراعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی کیا اس پوزیشن میں ہے تو انہوں نے آپ اس میں کنسلٹیشن کی دو تین منٹ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو اپنے سفیر صاحب کو کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہسپیٹل کا بھی سارا پروسس کریں کیونکہ اس وزیٹ کے بعد میں نے ڈیپٹی وزیراعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہمپلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملقاتیوں قریباً ایک ڈیٹ ڈیوینٹا بھی لگنا تھا میں کہ اس دوران اس بچے کا سمان اور اس کے جو ہسپیٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسس مکمل کر لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو میں شازیب اس کا نام ہے میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام تو ان کو اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دے ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیراعظم سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کچھ ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا انکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے سٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کچھ ہوتی موڑی کلیش ہوئی اور وہ صرف پاکستان سپیسیفک نہیں تھی اس میں پاکستانی بھی سٹوڈنٹس تھے بنگلہ دیشی بھی تھے انڈین بھی تھے اور ارب سٹوڈنٹس بھی تھے ارب ممالک سے بھی سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ بس وہ اب تو وہ سٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بلکل سو فیصد گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ بلکل حالات نارمل ہیں کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دیں اور میسیج بھی دیا انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسو جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یا سپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خودانہ خاصتہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پر ٹولٹ نہیں کروں گا یہ جو فورن سٹودنٹس ہیں یہ جو فورن ورکرز ہیں وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں وہ اس ملک میں وہ آپ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جو ورکر ہیں وہ ان کی اکانومی کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈریکلی کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں وہ آپ فورن کرنسی میں فیصے پہ کر رہے ہیں اپنے ایکسپنسز پہ کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس بھیجوا رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا جی کہ zero tolerance ہے اور ہم identify کر کے ہماری intelligence agencies کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی arrest کیا ہے اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ declare کیا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ تو انہوں نے غالبا کہا کہ اگر آئندہ ایسا وہ کو واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا دوسری جو میری issue جو کہ میرے فرنکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی مجھے صفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی گیارہ سو ہمارے workers ہیں جو کہ agents کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں جیسے tourist کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی legal نہیں ہے اور حکومت obviously ان کو chase کر رہی ہے ان کو deport کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے بھی آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی situation تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتا ہو authorities کو تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو avail کر کے اور ظاہر ہے وہ بہت sympathy factor بھی ہے ان کا تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مرمانی کریں ان گیارہ سو جو اب آ چکے ہیں کام بھی کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے کوئی کبھی انہوں نے کوئی law کو بریک نہیں کیا law abiding لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی اور بڑے منت ہی ہیں ہماری economy میں اپنا منت کر کے حصہ ڈالنے ہے تو میں نے کہا پھر ایک favor کریں کہ ان کو آپ بجائے deport کرنے کے ان کو آپ regularize کرنے ہیں ان کو آپ proper visa دے دیں تاکہ یہ یہ گیارہ سو فیملی جو ہیں وہ ایک اس سارے تکلیف اور اس process میں نہ گزرے تو میں مشکور ہوں وزیر آزم نائی وزیر آزم کرگستان کیا کہ انہوں نے 40 طور کے اوپر مجھے کہا کہ excellency we will honor your request and wish i will get it approved by the national security ان کی committee ہے and also from the immigration ministry and authorities تو اللہ کا شکر ہے کہ چلیں گیارہ سو فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری deportation کے process میں پڑیں تو وہ obviously ایک ہماری اچھی ایک achievement ہو گئی کہ وہ families کے لیے سہولت ہو جائے گی اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو chase بھی کریں گے سیکٹری صاحب کو میں نے share کر لیا ہے کہ اس کو follow up کریں گے foreign fair to foreign fair ministry تو یہ میں نے پھر next meeting میں ان کے وزیر خارجے کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائی وزیر آزم سے یہ بات ہوئی ہے تو چونکہ ہماری ministry of foreign fair آپ سے اس subject پہ بھی interact کرے گی تو آپ ذرا میرمانی کر کے you are member of the cabinet تو آپ اس کو کریں اگلی اگلی جو بات تھی وہ میں نے ان کو اپنے صفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ students کچھ جو فرائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ students کو ملوائیں airport کے اوپر کیونکہ ظاہر ہے time short تھا اور اس سارے process کے باوجود بھی میں قریباً رات ساڑھے بارہ مجھے ہم اسلامت پہنچے ہیں تو airport پہ انہوں نے کچھ نمائندے students کے بلائے ہوئے تھے سے بڑی تفصیل سے بات کی انہوں نے یہ جو students تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا اور اپنا satisfactory ان کی sentiments تھے لیکن میں نے جہاں میں نے اپنا صفیر صاحب کو بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا process ہو گیا اور اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور students کو اب زیادہ وہاں scare ہے خوف تاری ہے میرا خیال یہ میری اپنی assessment ہے اور یہ میں نے ان کے نائی وزیراعظم کو بھی ان کے وزیرا خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے delegation senior لوگوں کو ان کو ملیں ہمارے لوگوں کو hostels میں اپنی representatives بھیجیں اور ان کو آپ explain ان کو بھی آپ بھی کریں ہم تو کرے رہے ہیں جو بھی ہم نے actions لینے ہیں تو یہ جو developments ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی اپنی تسلی کے لیے اور اپنے اپنا منسٹری کے تسلی کے لیے اور on top of that وزیراعظم شواش صریف صاحب کے تسلی کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک inquiry committee تشکیل دے رہے ہیں آج ہی اس کی سرباہ ہوں گے ہمارے additional secretary administration محمد سلیم صاحب یہ basically fact finding یہ ان کی ہوگی کہ یہ developments کیسے ہوئیں کیوں ہوئیں یہ all جو relevant لوگ ہوں گے چاہے وہ کرگز گورنمنٹ کے ہوں یا ہماری اپنے mission کے لوگ ہوں ان سے یہ interact کریں گے اور یہ بھی assess کریں گے ان کا جو تی او آر میں یہ بھی ہوگا کہ handling of issue یعنی جو کچھ ہوا اس میں ہم کتنے ہمارا mission نے کتنا اپنا جو فرض ہے وہ دو ادا کیا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک دو ہیلپ لائن بھی بوٹس اپ ہوئیں وہ انہوں نے قائم کی اور لیکن دیکھیں ایک ایک side of the story is not enough so میں اس لیے میں نے سیکرٹی صاحب سے مشواہ کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ فوری طور کے اوپر inquiry کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ دو ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیویلیمنٹس کا بیسز کیا تھا سٹوڈنس کے ساتھ جو ہمارا mission کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی تو یہ دو ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ دے گا یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسس کو مکمل کر کے جو انٹرنل پروسس ہے جہاں تک سٹوڈنس کا تعلق ہے جیسے میں نے کہا کہ اب شیئر سکیر یا ڈر خوف جو ایک بیٹھ جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں تو اب تک حکومت نے اور جو کمرشل فائٹس ہیں اس کے ذریعے آج تک تین ہزار دو سو تیتی سٹوڈنس آ چکے ہیں واپس اور پانچ سو تیرہ سٹوڈنس جو ہیں جو فائٹس آرینج ہوئی ہیں فیڈل گورنمنٹ نے کی ہیں اور دو سو نوے سٹوڈنس جو کے پی نے ایک ریپورٹڈلی کو آرینجمنٹ کی ہے فلائٹس کا تو یہ مل کے چار ہزار چھتی سٹوڈنس جو ہیں ہوفولی آج رات بارہ بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے یہ بہت بڑا نمبر ہے چار ہزار سٹوڈنس کا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی پٹیکلرلی وزارت خارجہ اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے یہ کمیٹی اپنا فرض ادا کرے گی تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں قوم کو بھی یہ ساری جو ڈیویلمنٹ ہے کل آپ کہہ لے کہ کل پانچ پاکستان کے پانچ بجے سے لے کے رات ساڑھے بارہ بجے تک پہنچنے تک جو پانچ بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ ہوا اور پھر رات ساڑھے بارہ بشک پہنچ کے یہ تمام میٹنگز کر کے ہسٹل میں ان کے ہسپٹل میں وزٹ کر کے اس بچے کو ساتھ لے کے تو ہم پہ قریبا ساڑھے بارہ یہاں پہنچے تھے تو یہ جی یہ یہ ذریعی کارویجی اب تک کی ہے